ہلو دوستوں کیسے ہیں آپ سب چلیے شروع کرتے ہیں ڈوگا ڈائرس 3 کامیکس پہچان کیس 5 اپراد اور قانون کے بیچ آنکھ میں شولی کا کھیل چلتا رہتا ہے اور اس مرک سے اپراد قانون سے دو قدم آگے رہتا ہے لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ان دونوں سے اوپر ان کا باپ بیٹھا ہے جو ان سے چار قدم آگے ہے سیما پار اور دوسر ایملکو کے احتیاروں کے سوال اگر اپنے قابلے جنٹوں کو ہمارے دیش میں بیشتے ہیں تاکہ وہ یہاں کی مافیا اور ٹیوریس سنگرٹنوں کو گھا تک ہتھیار بھیج سکے ان میں سے ایک ایجنٹ کو مجھے ہفتوں سے تلات تھی جس کا نام میں نے اس کے یہ خریددار سے پیٹ پیٹ کر نکلوایا تھا لیکن سمجھتے یہ تھی کہ میرے پاس اس کی کوئی پہچان نہیں تھی اس کا نام تھا جعوید اس خریددار کی آٹھ ہنگز اڑنے کے بعد اس نے مجھے اس جگہ کا پتہ بتایا جہاں وہ کچھت جعوید چھپا ہوا تھا سکی کوئی گنجائش نہیں تھی اب مجھے بس اس تک پہوچھ کر اس کی کردن توڑنی تھی جیسے میں اس کا دروازہ توڑا مگر مجھے بچا لو ڈھو گا مجھے اس آٹھنگوادی سے بچا لو سالے جھوٹے گریٹ کی طرح رنگ بدل رہا ہے ڈھو گا آٹھنگوادی میں نہیں یہ ہے ماملائے کا ایک تلچس ہو گیا تھا اپنے اپنے آئی کارٹ دکھاؤ بلپیر اور راجہ ان کے آئی ڈی کارٹس کے انسواد یہی ان کے نام تھے میں یہ ترین نہیں کر پا تھا کہ ان میں سے جعوید کون ہے ہے بھی یا نہیں پھر میں نے وہی راستہ اپنا ہے جو میں اکثر ایسیسٹی میں اپناتا ہوں یعنی ڈھو گا آلا راستہ یہ ہے ڈھو گا یہ ہے جعوید قسم کھلا لو کسی کے بھی اڑا دو اس حالے کو آئی ڈی تو صحیح ہے پر یہ بھی صحیح ہے کہ مجھے جس کی طرح سے وہ تم دنوں میں سے کوئی ایک ہے اب بک وہ تم دنوں میں سے وہ کونے جھوٹ بول رہا ہے کمین ہے لگا میری بات کا اسواد کرو یہ ہی ہے اس لئے جعوید اس لئے جعوید اس کے کئی ناموں میں سے ایک نام ہے جو یہ پولیس سے بچنے کے لئے یوز کرتا جاتا ہے میں تم کو سب بتاتا ہوں اس کے بارے میں راج ایس ورف راجہ چیمبر کے شیٹی گینگ کتھنک ٹینک شیٹی کا سارا بھی جنسی ہی سمالتا تھا دو جاڈ نو میں راجہ نے آصف خان اور اس کے بھائیوں کو زندہ ہڑے گولی سے اڑا دیا اس گھٹنا نے اس کو انڈر وائلڈ کا ایک جہاں پہچانا نام مزان دیا اور لوگ دہ سرز اور جت کے گارنے سے راجہ بھائی کے نام سے بکارنے لگے پھر اس نے سیٹی کو مار کر سیٹی گینگ کا ٹیک کھور کر لیا اور ممبئی انڈر وائلڈ کا بہت آج بہت سا بن گیا آئی ایس آئی ایجنٹ آسف علی جو ممبئی کے سب بیسک گیا رہا جیسے آتنگی کر رہا ہے پھر سے دہلانا چاہتا تھا تھا اس سے ملا دونوں کے بیچ آئی پارک سانڈگارٹ ہو گئی تھی اپی جاوید کے نام سے انڈیا میں آئی ایس آئی کا سب سے بڑا ایجنٹ تھا آج رات تھی ہے بڑی مات کا میں ہچاروں کا کیپ بیچنے ہوا تھا سالے اپنے کہانی میرے نام سے سننا رہا ہے یہ تیری کہانی ہے سالے بنا بتا تو یہاں کیا بھجی ایس آئی موجود ہے تو یہاں کیوں موجود ہے بلویر میں تو ہوں میں تو اس سے احتیار کرنے آئی تھا میرا پون ڈیویڈی بیچنے کا زندہ ہے رہا میں پندہ ہر کا ساتھ اب سے ایجلڈ موویز کا ڈیویڈی بیچنے کا زندہ کرتا تھا جب تھوڑا بڑا ہوا تو عمر کے ساتھ دنسلوی بڑھ گیا اب میں ین کپلز کے ایم ایم ایس بنا کر بیچنے رہا میرے ہونر کے شرطے گل سپرائی ریکٹ والے کے کان تک بھی جا پہنچے وہ لوگ پوالیٹیشن اور بیجنس منٹ کی پارٹی کے لئے لڑکیوں کا انتظام کرتے تھے ان لوگوں نے مجھے اپنے ریکٹ جوائن کرنے کا آفر دیا موٹی کم آئی تھی اس نے میں منا نہیں کر پایا مگر بات بھی مجھے بتایا لیکن ان کے تار ہاتھوں مادنوں سے جڑے ہیں میں برا انسان ضرور ہوں پر دیس روح نہیں اس لئے میں نے ان کا سفاہی کرنے کی ٹھان لیا جس کے لئے میں اس سے ہتھیار کرنے آیا تھا لوگا میں کوئی عام ڈیلر نہیں ہوں میں تو خود ہی ہاتھ ہتھیار کرنے آیا ہوں وہاں سالے تجھے تو والی ورڈ میں ہونا چاہیئے لوگا اس کی بات کرے گی انمت کرنا ہاں میرا میرا ہم اب تمہارے بار کا فیصلہ میں نہیں کروں گا بلکہ یہ برکیس کرے گا اب یہ بیڈلنگ سے زندہ بہت ہوئی جائے گا جس کا برکیس ہوگا برکیس کا ہوگا جو اسے میرے پاس لائے گا تمہارا سمیں شروع ہوتا ہے اب میرے اشارے کے ساتھ دونوں پاگلوٹوں کی طرح ہی دوسرے پر ٹوٹ پڑے ان کی صرف پردشوں جس کا دھول وہ تھوڑی دیر پہلے پیٹ رہے تھے برکری کھال کی طرح اللہ ہو گئی اب انگیسے جنگلی سے کسی جنگلی جانگر کی طرح اور اس جنگلی بن کا پورا مجھا لے رہا تھا کہ میں جیس گڑ ہوگا دیکھو میرا پریفکیس میرے پاس کھول کے دکھا میں دل کر رہا تھا میں جوڑ جوڑ سے ٹھاکے مار ہوں پریفکیس میں بلکبیر کی جھوٹ کی کلائی کھول دی تھی نمبر لوگ گستے کیسے کھلتا کیونکہ پریفکیس اس کا سائی نہیں نہیں ڈوگا مجھے مضمار ہو تو یہ تو بندہ ہی ہوگا یہ جا کے بید تیری تلات میں تو میں یہاں آیا تھا اور تو نے بھی آتی اپنی پیچان میرے سامنے کھول دی تھی میرا بنا بتا ہی اپنا نام لے کر گول تو میں تو اسے تب ہی مار دیتا پر دونوں کی اس لئے جاننا چاہ رہا تھا دودھ کا دولہ یہ بھی نہیں اکلا بندہ تو دونوں کو ہی سامنے ہاتھوں سے توڑا آگے تھوڑا پیچھے ڈنگ ڈنگ کیس کلوسٹ اگر کوئی مجھ سے بہت اچھے ہیں کہ میں گناہگاروں کو سجا دیتے وقت اتنا بیرم کیوں ہو جاتا ہوں تو میں جواب یہ ہی ہوتا ہے کہ مجھے مجھا آتا ہے ٹھیک ہے ایسے ہی جیسے معصوم اپل کرتے ہوئے ان کو آتا ہے باتا ورنا بہت بوری مات ماروں گا ڈاڑ اگر بتا دوں گا تو بھی تو مجھے مارے ورنا بتایا تو ابھی اس لئے بھاڑ میں جا مرنا تو تجھے ہی کمانے پر اگر تو اپنی مات کو جائے دردناک بنا چاہتا ہے تو ایسا ہی صحیح نہیں پلیز مت کرو اپنا موں تو اس کو کھولنا ہی پڑے گا میرے طریقے تو انٹرسٹنگ ہے لیکن اس سے بھی بورا کروں گا نہیں روک جاؤں میں سب بتاتا ہوں برک یاکوب کلالا اور مہارکشمی ملک کے پاس اپنا گروہ کے کچھ ساتھیوں سے ملنے کی وجہ میں آ رہا ہے میں بس اتنا ہی جانتا ہوں پہلے کیوں نہیں بتایا بے وکوف میں ایڑا یاکوب کھان لیکن اسے ایڑا کہہ بلاتے ہیں کیونکہ وہ اپنے سکار کو مارنے سے پہلے بری طرح تڑپاتا ہے اور مجھے بھی اسے مارنے سے پہلے ٹھیک اسی طرح تڑپانا ہے جس طرح اس حیوان نے سینٹرل بینک میں ضرورت کی دکھائی کچھ دن پہلے بنام گاڑ سمجھ نہیں نہیں پایا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ان کے بچے نات ہو گئے وہ لوگ دردہ آتے ہو گئے اندر داخل ان کو دیکھ کر بھیڑ کے پران گلے ٹھیک گئے مینجر کوئی خون خرابہ نہیں چاہتا تھا کیونکہ اس کو یہ ہی سکھا گیا تھا کہ راہ کی جان جائے گیمتی ہے مینجر نے چپ مولٹ کا سارا پیسہ بیگ میں بھر دیا بات یہیں سے قتم ہو جاتی تو ٹھیک تھی پر احساس ہوا نہیں یاکوب ایک ڈرگ ایڈکت تھا وہ کسی ٹائم بم کی طرح تھا جو کبھی پھٹ سکتا تھا یاکوب کو چاکو کا استعمال کرنا پسند تھا اس نے آٹھ سال کی اپنے ماں کو چاکو سے گوز گوز کر مارا رہا تھا وہ اس کا پہلا کون تھا یاکوب جنگل کے آگ کے تک حترناک تھا جو کچھ اس کے رات سے مارا رہا تھا جو کچھ ٹھاک ہو جاتا تھا اس دن ایک مہاں نے اپنے بچے کو کھویا اس دن مانٹر مجرموں کے لسٹ میں ایک نیا نام جڑ گیا یاکوب خان ایک بیسی دن تھا یاکوب خان چلا گیا لیکن اپنے پیچھے چھوڑ گیا ایک معصوم مرد بچہ اس نے جنگی کو ٹھیک سے دیکھا تک نہیں تھا جس نے اپنے ماں کے عمتہ میں اس پاس ٹھیک سے محسوس تک نہیں کیا تھا وہ ایک ایسے زرندے کے ہاتھ مارا گیا جس نے اپنے ماں کو بڑی محرمی سے مار ڈال تھا باروں میں اس گھٹنا کو لے کر بوال ہوا ایک بچہ ایک پاگل ہتیارے کے پاگلپن کی بیٹ تڑ گیا ایک ماں نے اپنے بچے کو سامنے اپنا بچہ کو ابود دی بھی ان پولیس کو اور پرساسن کو جم کرنے ذا کی کچھ دن بیت ہوئی اور پھر سب بھول گئے اگر میں تھوڑا الگ ہوں میں کچھ بھی نہیں بھولتا کچھ بھی نہیں بھولتا اور خاص تمہیں چاکو پسند ہے نا یہ لو مجھے چاکو دیکھا بہت بڑی گلتی کی دونے تمہارے پاس ایک معاقہ اپنے جانے بچانے گا میری لاز کے اوپر سے بجھڑ جاؤ کٹ کے رکھ دوں گا تجھے احسالیں کھڑا تھاک ہاں میں عقب کو درست کا اصلی مصبت سنجھا ہوں گا آج میں اس کامینے کو اس محصوم کے درست کا احساس کرا ہوں گا جو اس کے ہاں سے مارے گئے آج کی رات انصاف ہوگا میرا انصاف ڈوگا کا انصاف میں سنڈر کرتا ہوں مجھے مت ماروں ایک موقع دو مجھے اس محصوم بچے کو جس نے تمہیں مار ڈالا ہوں اس گارڈ کو جس نے تم نے گولی سے اڑا دیا اس سے دوخسا موقع نہیں ملا تھا ڈوگا بھی تجھے دوخسا موقع نہیں دے گا کیونکہ ڈوگا موقع نہیں موت دیتا میری چاکو نے اس کا گلہ ریت دیا تھا اس کے آنکھیں بہت سے چاڑی ہو رہی تھی اس کا گرمہ کرم خون میرے چاکو کو نیسا رہا تھا میرے انصر کا ذرندہ اس ذرندے کو تڑپ دیکھ کر خوش ہو گیا تھا آج اس معصوم کی آدم ہے وہ شان سے ملی ہوگی ساگو خان کیس نمبر ٹینٹی ٹو کیس کلوش چلے دوستو ملیں گے اگلی کومکس میں اگلی باد نہیں سی کومکس میں دنے والد